ماران احمد آج نیوز کی سہری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے جو کیا تھا یہ ٹیمارٹر اور پیاس سینڈوچ جو ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں بلکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں بلکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم جب بات کر رہے تھے تو فاروق بھائی نے بڑے مزے کی بات کری سبر پہ بات ہو رہی تھی فاروق بھائی نے کہا سبر آپ نے جتنا بھی کرنا ہے کر لیں لیکن ملیں گے آپ کو پیاس اور ٹیمارٹر کے سینڈوچی اچھا جی اس کے علاوہ یہاں پر یہ درنک بھی آپ بنا رہی ہیں تو بتائیں گے درنک کیا ہے اور کس چیز کی بنا رہی ہیں یہ ایک وارٹر میلن درنک ہے جس میں ہم نے وارٹر میلن لے لیا ریڈ سرپ لے لیا کو اس سے بھی آپ لے سکتے اور پانی اس کو ہم بلینڈ کر کے اپر سے چنگز دالیں گے دیکھنے میں یہ صرف ایک وارٹر میلن درنک ہے جب ہم سہری کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں پورا دن تو ہمیں دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے بی پی لو جاتا ہے بہت سارے مسئلہ جاتے ہیں ایسی ڈیٹی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی کچھ نہ کھا کے تو یہ سب چیز کا کیور ہے ہر چیز کی دوا ہے وارٹر میلن ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ سو بیا جو ہے ہمی شیف کے ساتھ دکٹر بھی بن گئی ہیں نئی نیوٹریشن تو ہم ہوتے ہی ہیں نیوٹریشن تو ہوتے ہی ہیں ہاں یہ میں ٹیمارٹری اور پیاس سے سینڈفش کلا سکتی ہے تو کیا بات ہے よし مجید پتائیں کہ اس کو خود پہتے ہیں یا زیادہ دہ سے پہتے ہیں اس کو پہتے ہیں کو ہمیں ساسی رکھ سکتے ہیں نہیں نہیں کھ آپ چھل کر کے بھی پی سکتے ہیں بھی ب grandma's پر snow بوجات چھل کر کے پیے بھی پیارتے ہیں یہ خودم لوگوں کی گلے نہیں کو پہتے ہیں تو آپ کو حسن کی زیادہ جواید جھوریاں نہیں آتی اس سے جتنی خواتین جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں جھوریوں کے مرد بھی کرواتے ہیں کوئی بولے گا جی خواتین کو پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں مرد بھی کرواتے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہ جوز پھئیں اور اس سے بڑے فائدے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے اور ناتخوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحیح جانزب اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا جو حلقہ عباب ہے ناتخوان کا ان کو بڑھایا جائے تو یہ بھی آج پہلی دفعہ ہماری نشست پہ آئے ہیں اور بس ان سے درخواست کروں گا کہ ناتشریف پیش کریں جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہا میں کہا یہ مدینہ مدینے کی گلیاں کہا میں کہا یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین ٹھہرے کو سین ٹھہرے بشر کی سر ارش مہمانوازی بشر کی سر ارش مہمانوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا دے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجازے بہت خوب بہت خوب اور سب سے اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں جس طرح آپ شریف پیش کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کا اسٹائل ہے جو ایکسپریشن ہے وہ بڑے خوبصورت تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی پیدا کرے آمین سمامیم کہاتے ہیں اپنے موضوع کے جانب موشیر بھائی آپ کا کیونکہ عموماً اس طرح لوگوں سے بھی تعلق پڑھتا رہتا ہے کافی آپ کا اور بھی فلاحی کاموں کے والے سے بھی مجھے بتائیں کہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان برداشت کی کمی ہوتی چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو تو بچوں پر اس کا کس طرح اثر پڑتا ہے کتنا نقصان دے یہ چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مردہ میں جس طریقے سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے روحانی معاشی معاشرتی مسائل کو لیتے ہوئے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں جو یہ عدم برداشت کا فقدان ہے اس میں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ زوجین کے اندر وائف اور ہزبین کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے خاص کر جو چار سال کے پانس سال کے چھ سال کے آٹھ سال کے بچے وہ ان کے دماغوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ نا صرف ایک طرف نہیں ہوتے پھر وہ اگر والد صاحب ان کے زیادتی کر رہے ہیں والدہ کے ساتھ یا والدہ زیادتی کر رہی ہیں والد کے ساتھ پھر وہ دونوں سے بزن ہو جاتے ہیں میں اسی لیے اکثر اپنے لائف پروگراموں میں کہتا ہوں کہ گھر کے ماحول کو پیس فول رکھا جائے تو آپ کا پڑوس آپ کی گلی آپ کا کوچہ آپ کا محلہ بھی پیس فول رہے گا اگر گھر کے اندر معاشی معاملات تو نہیں ہیں کہ درہا در عموماً جو ہمیں دیکھتا ہے پیسے تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن معاشی جو حالات ہوتے ہیں معاشی حالات اور بھی دیگر وجوہات اگر حضبین موبائل کا زیادہ استعمال کر رہا ہے تو بھی ایک مسئلہ ہے اگر وائف زیادہ استعمال کر رہی ہیں موبائل کا اور گھر کے کام کا حاج پہ توجہ نہیں دے رہی تو بھی ایک مسئلہ ہے تو بات یہ ہے کہ میں جو لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ماحول رکھو وہ پیار اور محبت کا رکھو تو جہاں پیار اور محبت کا ماحول ہوگا وہاں رحمتوں کا بھی نزول ہوگا اور اس گھر میں برکتے بھی ہوں گی اور جہاں کل کل جھگڑے فساد لڑائیاں ہوں گی وہاں سے سب سے پہلے رسک اٹھے گا اور رحمتوں کا نزول وہاں بند ہو جائے گا یہ تو ہم ان گھروں میں جو دیکھتے ہیں معصوم بچے ہوتے ہیں ان کے سختے میں جو ہے لوگوں کو رسک مل رہا ہوتا ہے ورنہ اگر وہ جو حرکتیں دیکھی جائیں تو علماء فی علماء ملکل جی یہ کیونکہ جو میں نے یہ سوال بھی کیا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اب غلطی کسی کی بھی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کی امرت کی جس کی بھی غلطی ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی موبائل بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس میں بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر جو آپ کا بچہ ہوتا ہے جو ایک چھوٹے پھول کی طرح ہوتا ہے وہ اپنے اندر لیتا رہتا ہے اڈاپ کرتا رہتا ہے کہ جی میرے فادر اس طرح غصہ کرتے ہیں یا میری مدر اس طرح غصہ کرتی اور پھر آپ دیکھئے گا کہ تین چار سال کی عمر میں اس کے اندر وہ آپ کو جھلک نظر آنے لگے گی ابھی بچہ ہے تو ہمیں کیوٹ لگتا ہے کیا ہے کہ اتنا غصہ دکھا رہا ہے لیکن جب بڑے ہو کے دکھائے گا تو بہت برا لگے گا فاروق بھائی آپ کی جانے پہوں گا کہتے ہیں کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کتنے عرصے میں ملتا ہے یہ میٹھا کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو آج کل کی نوجوانوں میں برداشت نہیں ہے پھر ہم ان کو آج بتا رہے گی سبر کی تلقیم دے رہے ہیں تو کتنے ٹائم میں مل جاتا ہے پھل کیونکہ اکثر لوگ تو یہی کہہ دیں گے کہ ہمارے برنے کے بعد ملے گا ایک سوال ہوتا ہے دیکھیں جب قوموں کے بننے کی بات آتی ہے تو قومیں تو صدیوں میں بھی بنتی ہیں اور ظاہر ہے انہیں تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک طویل قربانی کے دور سے بھی گزرنا ہوتا پھر جا کے ان کی اگلی نسلیں شاید اس کا پھل کرتی ہیں تو اگر آپ سٹیٹسمن کی بات کریں کہ دیکھیں ایک تو پالٹیشن ہے لیڈر ہے وہ تو الیکشن کی بات کرے گا کہ اسی میں اسے پھل ملے اس الیکشن میں پھل ملے لیکن جو سٹیٹسمن ہوگا وہ بات کرے گا کہ میری قوم کو کب پھل ملے گا وہ کب مضبوط اور مستحقم ہوگی اور پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلے گی تو یہ دیکھنے کا زاویہ ہے کہ آپ کس انگل سے دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پھر ہمارے ہاں وہ محورے میں بھی کہتے ہیں کچھے توڑ لیے تو پکنے ہی نہیں دیتے ہیں پھل کو تو پھر میٹھا کہاں سے ہوگا سبر کا پھل اچھا فاروق بھائی یہ اس پھل کو بھی کچھے توڑ لیتے ہیں اچھا ہمارے ہاں ہم اگر نوجوان اس کی بات کریں نوجوانوں کی تو ہمارے پاس کوئی ایسے پلیٹ فارمز بھی نہیں ہیں جہاں پر اب یہ تو ایک ٹھیک نشست ہے اس میں ڈسکیشن ہو رہی ہے لیکن ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ کہیں ہم کسی تعلیمی دارے میں یا کہیں اس بات پہ بات ہوگی کہ بھائی سبر کرو کیونکہ جو شاید ٹیچر ہوگا محضرت کے ساتھ اسی نے کوئی ایسا کام کیا وہ گوہ کبھی کہ سبر نہیں دکھاؤ گا تو یہ کس طرح ہم ترغیب دے سکتے ہیں کس طرح راگب کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے یا کون اس کے اوپر جو ہے سٹیپ پہلا لے گا میرے خیال میں یہ تو نرسری سے یا کیجی سے وہیں سے بچوں کی جس طرح کی آپ تربیت کرتے ہیں جو اس وقت سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اگر پہلا گام آپ نے انہیں یہ سکھا دیا کہ بھئی تمہیں تم اگر کوئی سویٹ یا مٹھائی کھا رہے ہو تو اس کا ریپر تمہیں نہیں پھیکنا بلکل کلے کا چلکہ نہیں پھیکنا وہ بچہ اگر وہیں سے یہ ساری چیزیں سیکھ لے گا اور اسے معلوم ہے کہ اس کو تیز آواز میں گانا نہیں سننا یا کوئی چیز ٹی وی کو بہت لاؤڈ نہیں رکھنا تاکہ اس کے پڑوسی ڈسٹرپنا ہو یہ ساری باتیں اگر یہ جو ہمارے مذہب کی اساس ہیں یہ ساری باتیں اگر یہ ہم سکھا دیں جو محضب معاشرہ ہے تو ہم سے زیادہ محضب معاشرہ کون ہو سکتا اگر ہم کی ساری باتیں بچپن سے ان کو سکھائیں تو یہ چیز بھی اسی تربیت کا حصہ ہے یہ بھی وہیں پر آ جاتی ہے کہ پھر اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کریا تو حل کریں کسی تیسرے فرق کو سالس بنا دیں اور آپ اکیلے نہ لڑیں اب چاہے وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا جھگڑا ہو تو سالسی کے عمل کے انسٹیٹوشنز ہونے چاہیے مسال حدکاری کیا ہے اس کی پوری ایک تربیت ہوتی ہے اور وہ بہت سارے فورمز ہوتے ہیں اچھا فاروق بھائی کیونکہ آپ یہاں پہ ابھی تشریف فرما ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال اس طرح آیا کہ ہم بات کر رہے تھے آپ کی سبر کو لے کے میں نے بات کی تو آپ کو کچھ ایسا کوئی واقعہ کوئی ایسی چیز یاد ہے جو آپ نے سوچ ہو کہ یہ میری والدہ سے میں نے اڈاپٹ کری یا مجھے کوئی لیسن ملا اکثر بچوں کو اپنی والدہ سے کوئی لیسن ملتا ہے تو اس سبر کے حوالے سے کبھی کچھ ایسا ہے آپ کو یاد دیکھیں انہوں نے تو مسلسل جو تربیت کی ہماری تو اس میں یہی بات آتی تھی جو بعد میں ایک شیر بن گئی کہ بھئی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گراتے ہیں تو میرے خال میں انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ چھوڑے ہمیں اس جگرے میں پڑھنا ہی نہیں ہے بزہر لکھا کہ یہ نقصان ہے لیکن پھر جو آپ کے حصے میں جو عزت اور وقار اور احترام اور محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور پھر میرے خال میں آپ کی زندگی کا کہ وہی جمع پونچی ہے بالکل وہی نہیں چھوڑا تو اگر یہ ہے اور آپ نے اس چیز کو یہ آپ کے لا شعور میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ مجھے سیاست کرنی ہے مجھے کسی پیشے میں بھی جانا ہے تو مجھے کم از کم اپنے کچھ اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا اپنے نظریہ پر کمپرومائز نہیں کرنا اور کچھ بنیادی باتوں پر کمپرومائز نہیں کرنا اچھا فاروق بھائی جو صبر کرنے والا ہے کہ اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے اس میں قنات پسندی بھی اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے مطلب مشکلوں سے بھری ہوتی ہے آسانی ہو جاتی پر اس کے عادت بھی تو ڈیولپ کرتے ہیں نا لیکن فائدہ آپ کو ملتا ہے لوگ عزت کرتے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں جو آپ کا ریوارڈ ہے وہ لوگوں کہ دلوں میں آپ کی عزت ہے کیونکہ دنیا میں آپ کاغذ کے نوٹ بہت کمالیتے ہیں پلاسٹک کے کارڈ بہت جمع کر سکتے ہیں لیکن جو عزت ہوتی ہے وہ ایک اہم ہوتی ہے کہ آپ اگر چلے بھی جاتے ہیں اس دنیا سے تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے جات کرتے ہیں ایدی صاحب کی اگرم مثال لے لیں لوگ آج بھی اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں دل سے یاد کرتے ہیں تو جو انسان کی پوری زندگی ہے اس میں یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے پیسہ تو اور بھی لوگ کمال لیتے ہیں اور طریقوں سے بھی کمال لیتے ہیں لیکن عزت کمانا بہت بڑی بات ہوتی ہے جیسے فاروق بھائی نے بتایا فاروق بھائی سے زیادہ سوال میں سوال سے کر رہا ہوں کہ ہم نے جب بھی انہیں دیکھا ہے انہیں بڑا ہم نے پولائٹ دیکھا ہے انسان میں غصہ ہوتا ہے انگر ہوتا ہے ہر انسان میں ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پر ضروری بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ہم نے انہیں پولائٹ دیکھا اور بڑے بڑے منصف پر رہے لیکن وہ جو ان کی پولائٹنس تھی جو ان کے اندر سبر تھا اور آج اسی وقت سے میں سوال بھی کر رہا ہوں کہ زندگی مشکل بہت ہوتی ہے لیکن کامیاب ہوتی ہے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کن جگہوں پر برداشت سے کام لینا چاہیے اور کن جگہوں پر نہیں لینا چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کہ ذرا سا قدرت میں کیا سا مالا جو آ کے بیٹھو پہلی صف میں ابھی اسے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شورت نہیں نہیں ہے بات یہ کہ ہمارا یہ کہ ہمیں تھوڑا سا بھی خاندانی ہیں وہ مزاج اپنا نرم رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے ابھی تو شورت نہیں ہے تو بات یہی ہے بلکل بلکل بات یہ کہ ہمیں ذرا سا ملتا ہے میں برداشت بھی ہوتا ہے ہم بولتے ہیں بس ابھی ہم سب کچھ ہے تو جیسے ابھی ہاتھ نے کہا کہ بھئی گھر میں کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے جو آپ کہہ رہا ہوں کہ کرونا کر حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے جو ہے نا اگر وبا کا محول تو مومن کے لیے رحمت ہے اور وبا کافروں کے لیے آدمائش ہے بس یہ کہ آپ کو اس میں سبر سے کام لینا ہے اب مثال جو دور پہ چودہ دن کا آپ پہلے خواتین بولتے تھے شوہر ٹیم نہیں دیتے کتنے مشکلات ہیں اب گھر میں ہیں تو پھر برداشت نہیں ہو رہا لیکن بات وہی ہے یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے زندگی کیسے سوار سکتے ہیں اس کی پوزیٹیو سائیڈ بات میں یہ کہتا ہے کہ سبر کے ساتھ تو گزارے ہیں یہی تو سبر ہے اسی وقت تو سبر کا درست دینا ہے کہ بھائی جو تم گھر میں ہو اپنے گھر میں ایک محول بنا آپ دیکھیں محول کے اندر میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں خواتین پر ظلم اور ظلم اور جبر ہو رہا ہے زیادہ کیسے دارے ہیں مشکلات ہیں وجہ کیوں ہے سبری رہا باہر نکلنے کی خواہش بڑھتی جاری ہے کہ مجھے ادھر جانا ادھر جانا ہے بھائی اللہ تعالی نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ اب آپ کی بات آئے کہ ہمیں کہاں سبر کرنا چاہیے کہاں نہیں یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں سبر کرنا چاہیے اپنے گھر میں رہنا چاہیے یہی موقع ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ اپنے لئے سے بیماری لے کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہر کو یاد رکھیں یہ بات مثلی کہہ رہا ہوں اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہوا اور کوئی شخص مرا تو یاد رکھے گا اس کا وعبال آپ کے اوپر ہے اللہ تعالی آپ سے پوچھے گا تو معظم کے اگلہ کہ آپ نے سبر کرنا ہے تو دو فائدے ہیں ایک دوسرا ہے ایک بندہ شخص بیماری سے بچ رہا ہے دوسرا شخص حلاق ہونے سے بچ رہا ہے تو اس لئے یہاں سبر کرنا ضروری کہ اپنے گھر میں رہو پھر فائدہ کیا ہے آپ کو حدیثِ کچھ سی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مسائد کے وقت یعنی ان مشکلات میں سبر کرتا ہے تو جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرمایا جیسے ہی مانگتا اللہ قبول فرما لیتا ہے اور صبح قبول نہیں نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی اسے عطا بھی کر دیتا ہے تو بڑا مقام ہے مانگ کے تو دیکھو اور اب یہ مسائد کے طور پر بہت سو کوئی کرونا وائرس جیسے ہو گیا ہے تو سنیں ان کو فائدہ کیا ہے یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت کیوں میں ان سے کہہ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جائے لا علاج مرض میں تو دو فرشتے آپ کو پتہ قرامن قاتبین کہتے ہیں انہیں لکھتے ہیں نا بدہ مالیاں اور نیکہ مالیاں تو اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کس کو جو گناہ لکھتا ہے کہ اے میرے فرشتے رک جاؤ اب تم گناہ نہیں لکھنا اور جو نیکی کا فرشتہ اسے کہتے ہیں اے فرشتے اب اس کی نیکیاں بڑھا کر لکھو کیونکہ اللہ تعالی نے اسے ایک عظمائش میں ڈال دیا ہے ملکل جی یہ بات ہے کہ میرے رب بڑا غفور رحیم ہے اور ہم اگر ہر چیز کے بارے میں سوچیں اور ہم یہ کہتے ہیں اکثر ہمیں ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جی اس بات میں اللہ کی جو ہے کوئی بہتری ہوگی اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا بہتری ہوگی اب بہت سی دفعہ میں اپنی بات کروں میرے سامنے نکل کے آیا کہ باقی میں کہہ رہا تھا اس کام میں کیا بہتری ہوگی لیکن ایسی بہتری نکلی میں نے کہا یار یہ پہلے ہی ہوئے تھا فاروق بھائی ہم صبر کی بات کرتے ہیں اور عوام کو بھی کہا جاتا ہے صبر کریں اگلے الیکشن تک کیا دیکھ رہے ہیں آپ پولٹکس کو کتنا صبر کرنے کے بعد ہمیں کچھ ملتا ہے اب اگلی اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کا ووٹر اسپیشلی اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کس کو ووٹ دے اب صبر کر کر کے تک گئے میرے خواہلے ہیں اب یہ کہ صبر کا پھال اگر میٹھا ہے نہیں بھی ہوگا تو ترش بھی نہیں ہوگا اور اس میں جب عام پکنے لگتا ہے تو اس میں مٹھاس آنے لگتی ہے تو میرے یہ پیش گوئی ہے کہ ایک موقع ضرور ملے گا پاکستان کے عوام کو بھی اور کراچی کے لوگوں کو بھی خاص طور پر انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جو ایک اچھا عمل خائم ہوا تھا ایک نظریاتی عمل جس میں اجتماعی مفاد کے لئے لوگ کام کر رہے تھے اپنی اپنے ذاتی مفاد کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا تھا اور خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے اور بے لوس ہو کر کام کر رہے تھے دن رات کام کر رہے تھے اور اس میں نوجوانوں کو بھی ایک راستہ مل گیا تھا میں بہت کم عمری میں میئر بنا تھا سارے ستائی سٹائی سال کی عمر میں ماشاہ ارے میں 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 پکچر دیکھتا ہوں آپ کی تین تی سال کی عمر میں بنے تھے تو میں نے یہی نیرٹیو سیٹ کیا ہے کہ شاید ہمیں اسی ایٹی سکس کے محول جس سے پورے ملک کو ایک موقع ملے گا بے کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا کراچی بیٹھے گا اللہ نہ کرے تو پاکستان بلکل اور اس کے لئے ترقی کا انجن ہے معیشت کا مرکز ہے تو ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو صرف استعمال نہ کریں دریاں بچانے کے لئے اسٹیس سجانے کے لئے جلسے تیار کرنے کے لئے جھنڈے اٹھانے اور نعرے لگانے کے لئے بلکہ ان پر بھروسہ کریں خائد اعظم محمد علی جنہ نے ان پر بھروسہ کیا تھا اور انہیں آگے آنے کا موقع دیں اور انہیں زیادہ ہم ٹکٹ دیں اور میدان میں اتاریں اور ان کی اکثریت کو الیکٹ کرائیں یہ ایک وہ تبدیلی ہوگی جو صحیح معنوں میں ہوگی کیونکہ دیکھیں اس میں وہاں وگر ہے انرجی ہے فائر ہے اور پیشن ہے ویجن ہے انویشن ہے بہت ساری چیزوں کا کومبینیشن ہے مسائل کا ادراک اور اس کو حل کرنے کا دنیا میں کیا طریقے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہے لانڈوں کے ہاتھ لفنگوں کے ہاتھ سے کچھ چیزیں لے کے لانڈوں کے ہاتھ میں دینا برا سودھا نہیں ہے فاروق بھئی پہلے بیش میں یہ باتیں بڑی ہو رہی تھیں کہ فاروق بھائی اس پارٹی میں چلے گا ہم سنتے رہتے تھے صبح اٹھے تھے پھر سنتے تھے فاروق بھائی اس پارٹی میں چلے گا جبکہ آپ کہیں نہیں گئے تو کیا آپ کا اپنی پارٹی لانے کا ہے کیا آپ کے ذہن میں ویجن ہے کیونکہ ابھی الیکشن آ جائے گا تھوڑے تھوڑا پتہ بھی نہیں لگتا ہے ایسی وقت گزرتا ہے تو کچھ ہے ایسا ذہن میں دیکھیں امکان تو اس بات کا ہے کہ عدالت میں میرا کیس ہے تو پارٹی مجھے واپس ملے اور شاید یہ بلدی آتی انتخابات کا جیسے جیسے موقع آئے گا تو کارکونوں میں بھی یہ بات ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے اس سے پہلے اور اس میں کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ مجھے سربراہ نہیں بننا مجھے ایک نئی اچھی ٹیم دینی ہے شہر کو تو تب ہم کہیں گے کہ کم از کم ہم نے جو اتنی تیس پہنٹیس سال کی جو جدو جائد ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے کہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دے کر جائیں سیاسی عمل بھی بلدیاتی نظم و نظم بھی اور آگے کی سیاست بھی اور یہ اگر ہم نے کام کیا تو سمجھ لیں کہ پھر ہم سنسیر تھے اس شہر سے ملک سے اور لوگوں سے ورنہ شہر ہم نے اپنے لئے سیاست کی ہم نے اپنے نام کے لئے کی ہم نے لوگوں کے لئے نہیں کی تو میری یہ خواہش ہے کہ سیاسی عمل میں بھی زیادہ نئے لوگوں کو لائیں اور پھر بلدیاتی اس میں بھی نئے لوگ آئے ایک کم عمر میر آئے پینتیس سال سے کم عمر اچھا فاروق بھائی اگر چلے آپ اچھا ہے وہ پارٹی ملے تو اور نہ ملے تو پھر ایک آزاد گروپ بنا کر اچھا آپ بھی بھی جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ چلے آپ کی والی بات بھی صحیح ہو جائے لیکن اگر یہی نظام رہا اختیارات کا نہ ملنا بجٹ کا نہ ملنا تو وہ جو پینتیس سال کا یا چھوٹی عمر کا میر ہوگا وہ کرے گا کیا پینتیس سال کے عمر کے میر سے یہ غلطی ہوئی کہ اس وقت کے سیاسی عمل میں ہم نے اپنے پتے سے ہی نہیں کھیلے عارضی رعایت عارضی اختیار کو لے کر اور وزارتوں پر کنات کی اور اسی تنخواہ پر کام کیا ایک وقت آیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں جب چھے بنیادی اصلاحات اگر ہم کرا دیتے تو میرے خال میں پورے ملک کا بھلا ہوتا جو ہمارا منشور یا متوسط جو میڈل کلاس کی پولٹکس ہے وہ پورے ملک کے لیے مفید ہے سود مند اگر آپ غور سے دیکھیں عام آدمی کو با اختیار بنانا ہے تو اس میں اگر بلدیاتی وسائل اختیار اور اختیار پوری طرح سے آئین میں محفوظ ہو کر مل جائے تو یہ لاہور ہو گجرانوالا فیصل آباد کوئٹا پشاور ہو لالکانہ ہو سب کے لیے بھلائی دیکھیں وہ اس طرح ہوگا کہ جو یہ نوجوانوں کی ایک بڑی تحریک اور موبیلائزیشن ہم چلائیں گے اور اس کے بعد اگر صوبہ اسمبلی میں بھی دوبارہ اتنی سیٹے لے لیں لیکن آئین کو ہم چینج نہیں کر سکتے تو پھر ایک دھرنا ہمیں بھی دینا ہوگا مزار اقایت پر جا کر کہ دیکھیں ورنہ پھر یہ سب کچھ واپس کر دیں پھر بیکار ہے اب پھر پہتیس سال ضائع کریں گے جو ہم نے یہ تیس میں تیس سال لگائے بہت اچھا وقت اور موقع ہے اور اس میں ہم وہ نہیں لے سکے جو لینا چاہیے تھا تو اب دوبارہ یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے پھر تو اسی طرح ملک کو چلنے دیں اگر اس ملک کے لئے کوئی بہتری ہے تو وہ اسی میں ہے کہ یہ چھے چیزیں ہیں جس میں بلدیتی وسائل اور اختیارات کو آئین میں نام کے ساتھ محفوظ کریں ٹیکسوں کے نظام کو منصفانہ کریں اور وسائل کی تقسیم میں انصاف کریں اگر مرکز سے صوبوں کو وسائل آبادی کی بنیاد پر ملتے ہیں تو صوبوں سے نیچے شہروں، زلوں، دہاتوں قصبوں کو بھی اسی بنیاد پر ملنا سی اچھا فاروق بھئی پھر جو لوگ ایک سوال کرتے ہیں میئر گرانچی وسیع مختل صاحب سے کہ آپ کے پاس اگر اختیارات نہیں ہیں تو آپ عوضہ چھوڑ دے بلکہ صحیح کرتے ہیں اور میں جب تک سربراہ تھا میں نے پلاننگ دے دی تھی میں نے کہا ہم دھائی سال تک رہیں گے بلدیاں میں دیر سال یا ایک سال پہلے ہم باہر آ جائیں گے تاکہ یہ سارا بوجھ لے کر ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے یہ باہر لے کر اور پھر آپ نے تو ساڑھے تین سال ہو گیا اب تو چند مہینے رہ گیا آپ کی یہ میئرشپ اور جانے میں آپ نے اپنے دھائی ہزار کانسلوروں کی وہ جو فوج زفر موج ہے اس کو لے کر بھی آپ بزیرالہ ہاؤس پہ بھی نہیں گئے وہاں بھی دھرنہ نہیں دیا تو کم از کم آپ صرف رونا رویں گے اختیارات کا وسائل کا تو اس سے یہ مگر مچ کے آنسو ہیں یہ حقیقی آنسو نہیں ہے پھر لوگ اس سے نہیں مطمئن ہوں گے پھر وہ کسی اور قیادت کو تلاش کریں گے پھر وہ پتنگ کو بھی نہیں دیکھیں گے اچھا فاروق بی آپ نے جیسے کہا کہ آپ ستائیس سال کی عمر میں میئر کناچی لگے تھے اور آپ کی بھی یہ سوچ ہے کہ جو ینگ سٹرز ہیں ان کو آگے لانا چاہیے تو اگر ہم ستائیس سال کے آپ کے اس دور میں چرے آتے ہیں آپ ستائیس سال کی عمر میں لگے کس طرح رسپانسربیٹی اس کو دیکھا کیونکہ آج کل تو ستائیس سال کا ایک لڑکا ہوتا ہے اور جس کی شاید جوب بھی صحیح طرح نہیں لگی ہوتی اور آپ میئرشپ پہ جا کے عہدے پہ فائز ہو گئے تھے تو وہ ٹائم پیریٹ کیسا تھا کیا آپ کو اس وقت میں کس طرح مینج کرتے تھے کہ ایک گم ایک ستائیس سال کا لڑکا میئر کراچی لگیا دیکھیں وہ اپنی جگہ پر ایک انخلاب تھا اور ذہن تیار کیے گئے تھے اور اتنے اچھے لوگ تھے تنظیم میں مختلف علاقوں میں کہ لوگ ان کی مثال دیتے تھے ان سے لوگ پیار کرتے تھے بس پھر نظر لگ گئی اور ساہرے کے جب اختیار اور اختدار ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر صبر نہیں کیا جائے گا اس میں بھی کوئی لیمٹ اور اس کا بھی اگر استعمال ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر ہم نے ریزلٹس ایسی آتا ہے جو بویا پھر کٹنے والی بات ہوتی فاروق بھائی جسے بھی آپ نے کہا کہ آپ نوجوان لیکن یہ اب وہ غلطیاں نہ دھورائی جائیں تو جو بلینڈ ہوگا ہمارے تجربے کا وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے ایک تجربہ لے لیا ہے تو وہ آپ نہیں چاہیں گے تو فاروق بھائی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جی ینگسٹر کی ایک ٹیم منائیں گے آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت میں ہمارا ینگسٹر ہے کیا اگر اسے کسی عہدے کو فائز کیا جائے تو وہ ایمانداری سے دیانتداری سے کام کرے گا کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ ینگسٹر سے بھی نہیں ملقات ہوتی ہے کہ آج کل یہ ہے کہ بس موقع ملے اور کمالوں پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے تو آپ نے کچھ ایسا سوچا رہا ہے کہ اگر لاتے بھی ہیں آپ کسی کو تو چس کو لائیں گے تو وہ آپ کو لگتا ہے کرے گا ڈلیوئر دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ اس وقت چونکہ افرہ تفری ہے نا اور لوگ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں دوسرے کو دیکھیں نہیں رہے لیکن انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کسی اور کے گھر میں آگ لگی ہے اور اگر ہم اسے نہیں بجانے جائیں گے تو ہمارے گھر میں بھی وہ آگی ہے میرے خیال میں یہ شعور تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور میں تو میری دو دھائی تین سالوں سے جو انگیجمنٹ ہے وہ اسی قسم کی ہے میں لوگوں میں جا رہا ہوں اور یوت کے ساتھ میری بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے میں روزانہ سوشل میڈیا پہ دو انٹریویوز کر رہا ہوں دو یا تین انٹریویوز اور اس کی جو ایسے ایسے لوگیں جن کی دس دس لاکھ ویوز ہیں لائکس ہیں بات جا رہی ہے اور لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں تو اب یہ بھی ان کے لئے آخری موقع ہے نا جی بلکل اب تو پھر دوبارہ یہ اتنی جلدی دوبارہ یہ بس یا ٹرین نہیں آئی تھی ایک ٹرین آئی تھی جو ہم نے پھر شاید میس کر دی ہم اتر گئے جلدی تو اگر اور پھر انہی کے ہاتھوں میں تو نظم و نصد دینا باگ دور دینی ہے نا پھر یہ سیاہ کریں سفیت کریں بلکل فاروق بھائی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مخاصف میں کامیابی بھی عطا فرمائے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسپیشن کا حصہ ہی بنے ظاہر ہے ہر طرح کہ کرونا سے لڑنا ہے بلکل اور کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کرونا کا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا آمین 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 بہت شکریہ فاروق بھائی اور فاروق بھائی کے ساتھ ٹرانسپیشن جب بھی ہم کرتے ہیں اکثر ویسے بھی کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ایک بڑا اپنا پن فیل ہوتا ہے ہمیں ہمارے بڑے ہیں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد ناظر ہوتا ہے